کے لئے جمع ہوئے ہیں اور آج انشاءاللہ عزیز جو انوان پر ہم روشنی دالیں گے وہ ہوں گا حسد کی آنگ اور میں سمجھتا ہوں حسد کیا ہوتی ہے ہم تمام لوگ جانتے ہیں عام زبان میں اردو زبان میں اس کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے اور ایک سب سے مشہور اور معروف چیز جو حسد کو پکارا جاتا ہے وہ جلن مطلب اللہ رب العزت نے اگر کسی کو کوئی فضل کوئی رحمت چاہے اولاد کی شکل میں مال و دولت کی شکل میں اچھی تجارت کی شکل میں اچھی خیتی باری کی شکل میں اچھی صحت کی شکل میں خوبصورتی کی شکل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی نعمت یا کوئی فضل دے رکھا ہو اس نعمت اور فضل کو دیکھ کر خوشی نہ ہوتے ہوئے جو جذبات دل میں جاگتے ہیں وہ حسد ہے یاد رکھیں اگر آپ کو خوشی ہو تو یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن خوشی کے برکس دوسرے جذبات جاگ رہے ہیں تو یہ حسد کہلاتی یاد رکھیں حسد اور رشک میں تھوڑا فرق ہے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو رشک اور حسد میں کیا فرق ہے انشاءاللہ وہ رکھوں گا لیکن حسد عام طور سے کسی کے فضل اور نعمت کو دیکھ کر ہمارا اس سے ناخش ہونا یا اس کے علاوہ اور کچھ حدوں سے آگے بڑھ کر یہ سوچنا کہ یہ مجھے مل جائے یا اس سے چھن جائے کم از کم تو بہرحال اس کو عام زبان میں کہوں گا حسد ہے جلن ہے جو انسان کے اندر فتری طور سے یاد رکھی پائی جاتی یہ کوئی ہٹکر چیز نہیں لیکن اس کو کنٹرول کرنا اس کو دبانا اس کو صحیح حد میں لانا یہ ایک مومن بندے کا ایک مسلمان کا یہ فریضہ اور بہرحال یہ کام یاد رکھی تو حسد میں سمجھتا ہوں بہت تفصیلات میں جانے کی مجھے بہرحال ضرورت نہیں ہے اسلام نے چند ایسی ضرورت نہیں ہے اس نے چند ایسی